امیرے نبی کی بکریوں اونٹ گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے آپ نے دو خچروں پہ سواری کی تاریخ نے ہمیں نام دے دی ایک کا نام دلدل ایک کا نام فضہ دو گدھوں پہ سواری کی دو گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی نہیں نہیں میرے حبیب نے کی ہے ان کے نام بھی لکھوائے جائیں ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یعفور اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے تو اس میں یہ گدھا بھی تھا تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے گدھے خچر تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی ان میں میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں آپ مجھے اپنی سواری کیلئے قبول فرمالیں تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا بارہا ایسا ہوا صیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلینے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے کہتے ہیں یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ عمر کو بلا کے لاؤ مثال دے رہا ہوں تو یعفور دور لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پر ٹکر مارتا ٹھو جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے میرے قربان جاؤں جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو خالی ایک کانفرنس کر دو بارہ دن کے لئے نبی بن جاتے ہیں بارہ دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون محمد الرسول اللہ نہ کسی اور کو یاد ہے کون محمد الرسول اللہ جیسے صرف بارہ دن کے لئے ربی الاول کے بارہ دن کے لئے ہے ہمارا نبی باقی کوئی نہیں ہے دس دن کے لئے ہے حسین کی شہادت باقی کوئی نہیں ہے شہادت حسین تو ایک پیغام ہے صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے ہی ہی پھر یافور کی محبت بتاؤں جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو یافور جہانور کو کیا پتہ کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گا اس کو کیا پتہ جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور اسی توڑا لی اور مدینہ کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا آخر میں ایک کوئے میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گیا تو میں بھی گیا آپ کی چار اونٹنیاں تھی جن پر آپ نے سواری فرمے عزبا شہبا جدعا قصوہ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی ادھر آپ کا انتقال ہوئی اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی شوڑ دیا پانی بھی شوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے جس کے عشق میں جانور مر جائیں ہم تو اس کے امتی ہیں کیا ہمیں نہیں سجدہ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ محمدی حلیہ ہے میں نے نکل اتاری ہے نکل مار کے پاس نہیں ہو جاتے اپنے نبی کی نکل تو اتارا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلا کیا یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ہدایت دی تھی وہ جادوگر جو آئے تھے فیرون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑ گئے اور فیرون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت کیسے مل گئے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے مجھے اچھے لگے تیری نکل تو جو میرے نبی کی نکل اتارے گا نکل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا بھائیو بھائیو ہماری ایک پہچان ہے پاسپورٹ پہچان ہے کے نہیں تم بریٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے بریٹش پہ رتہ پاسپورٹ تو محمد ہی پاسپورٹ بھی جنت میں جانت میں پتہ چل جائے گا اللہ کہا پاسپورٹ لاؤ پاسپورٹ پل سرات پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا لاؤ چونکہ پل سرات کافروں کے لئے غیر مسلم کے لئے نہیں ہے صرف مسلمان پل سرات سے گزریں گے تو جس سے اللہ نے جس سے اللہ نے پیار کیا ہو تم بھی تو کرو عاشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چھائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مونا موڑے ومے سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے میٹھا میٹھا اسلام ہے حلوہی کامنا زنت رہ گیا بس ہاں بھائی اپنے نبی کی نقل اتارو اللہ کا واسطہ دیتا اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے قیمت پڑ جائے تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناو اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناو ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان اور جائے ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا ہے یہ ایمان والا جا رہا ہے ہمارے نبی ہمیں زندگی اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں دو چیزیں ایک عبادت ایک اخلاق ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو کسی حال میں نماز نہ شوٹ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتی الصلاة الصلاة میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اللہ نے زکاة فرض کی ہے تو زکاة نکالو اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط تب کبھی زکاة کا مستحق ہے اپنے زکاة سے بڑھ کے نکالو کیونکہ زکاة دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو دھائی ہزار دے دیا نا ایک لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ پاپ آ جائیں سخی بن کے زندگی گزارو لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے تو رمضان آ رہا ہے خرچ کریں زغاة سے بڑھ کر دیں انتہائی ضرورت مند ہے ہمارے لوگ